بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد عاصف امام ہے اور میں فیملی فیزیشن ہوں والدین ہمارے پاس بچے لے آتے ہیں بچے کو شدید جٹکے لگ رہے ہوتے ہیں تیز بخار ہوتا ہے چھے ماہ سے پانچ سال کی عمر کے درمیان کا بچہ ہوتا ہے بعض اوقات ساتھ میں الٹیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں موں سے جھاگ بھی آ رہی ہوتی ہے اور بعض اوقات اتنی دیر ہو چکی ہوتی ہے یا اتنی شدت کے جٹکے ہوتے ہیں کہ گزا کے جو پارٹیکلز ہیں جو میدے کی گزا ہے وہ سانس کی نالی میں جا چکی ہوتی ہے اس بیماری کو ہم فیبرائل فیٹس کہتے ہیں یا شدید بخار میں جٹکے لگنا کہتے ہیں آج کی وڈیو بنانے کا مقصد ہی ہے کہ اس بیماری کی علامات بجوہات احتیاطی تدابیر اور علاج کیا ہے اس پہ ہم فوکس کریں فیبرائل فیٹس سے اگر سو بچے پیدا ہوں تو ان میں سے تین سے چار بچوں کو فیبرائل فیٹس ہونے کے چانسز ہیں شدید بخار میں جٹکے لگنے کے چانسز ہیں اور شدید بخار میں جو جٹکے لگتے ہیں اگر ہم ان کی علامات کی طرف آئیں تو اس میں یہ ہے کہ تیز بخار ہوتا ہے سو سے اوپر بخار ہوتا ہے سو ایک سو ایک ایک سو دو کے تک بخار ہوتا ہے اور ساتھ میں بچے کو جٹکے لگ رہے ہوتے ہیں جھٹکے بعض اوقات پورے جسم کے لگ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات صرف آنکھوں پہ جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات صرف ہونٹوں پہ جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات جسم کے کسی ایک خاص حصے پہ جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں یا ٹانگوں پہ جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں بخار ہوتا ہے تیز بخار ہوتا ہے جسم میں جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں اور جب تیز شدت کے جھٹکے ہوں تو اس وقت بعض اوقات الٹی بھی آ رہی ہوتی ہے اور گزا کے جو پارٹیکلز ہیں جو میدے کے پارٹیکلز ہیں وہ ہمارے بعض اوقات فیپڑوں میں بھی چلے جاتے ہیں یہ ہیں فیبرائل فیٹس کی علامات اب جب فیبرائل فیٹس کا پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو اس میں کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہم اس کو پانی کی پٹیاں وہ کرواتے ہیں تاکہ اس کا بخار نیچے آئے ساتھ میں ایسی عدویات دیتے ہیں جس سے اس کا بخار نیچے ہو اور ساتھ میں ایسی عدویات دیتے ہیں جس سے اس کے جٹکے کنٹرول ہو جائیں جب ایسے مریض کے جٹکے کنٹرول ہو جاتے ہیں تو ایسے پیشنٹ کو جب ہم گھر بھیجتے ہیں تو اس میں جو احتیاطی تدبیر ہم بتاتے ہیں اس میں یہ کرنا ہے کہ ایک تو بخار کو کنٹرول رکھنا ہے بخار کے کنٹرول کرنے کے لیے جو آپ کا ڈاکٹر آپ کو دواء لکھ کر دے گا وہ آپ دن میں تین سے چار مرتبہ یا جتنی مرتبہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائے گا اتنی مرتبہ وہ دواء استعمال کرتے رہیں گے جب تیز شدت کا بخار ہوگا تو اب آپ کیا کریں گے تب آپ اس کو بخار کی دواء دے کر اپنے متعلقہ ڈاکٹر یا نزدیک کی جو ڈاکٹر ہوگا اسے فوراں چیک کروائیں گے ہاں اگر آپ کا بچہ گھر پہ موجود ہے اور وہاں پہ آپ کے بچے کو جٹکے لگتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس وقت اس کو کوئی گھزا نہیں دینی کوئی دواء نہیں دینی جب جٹکے بچے کو لگ رہے ہوں آپ نے کیا کرنا ہے فوراں بچے کو لیفٹ سائیڈ پہ الٹی سائیڈ پہ بائیں سائیڈ پہ اس کو لٹا دینا ہے یا چھاتی کے سار لگا لینا ہے سار کی اس کی سائیڈ جو ہے وہ اونچی کر دینی ہے اور جو اس کی الٹی آ رہی ہو اس کو الٹی کرنے دینی ہے بعض اوقات کیا کرتے ہیں بعض اوقات بچے کے جو لوائکین ہیں والدین ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ جب الٹی آ رہی ہوتی ہے تو بچے کے موہ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں ہوتا کیا ہے وہ جو الٹی والے جو ذرات ہوتے ہیں وہ واپس پھرپڑوں میں چلے جاتے ہیں اور اس سے بچے کو نمونیاں ہو جاتا ہے جب بھی بچے کو جٹکے لگیں فوراں آپ اپنے قریبی ہسپٹل یا اپنے جو آپ کا متعلقہ ڈاکٹر ہے آپ اس سے چیک کروائیں تاکہ آپ کے جو بچے کا ہے وقت پہ اس کا علاج ہو سکے اور جٹکوں کی وجہ سے بعد میں آپ کے بچے کے دماغ پہ مذر اثرات نہ ہو سکے یہ تو ہو گیا بچے کے جو فیبرائل فیٹس سے لگتے ہیں اس کی علامات کیا ہیں اور اس میں کیا کیا احتیاطی تدبیر ہم نے اپنانی ہے اب آتے ہیں کہ فیبرائل فیٹس کی وجوہات کیا ہیں اگر ہم وجوہات کی طرف دیکھیں تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ وائرل انفیکشن ہیں اس کے بعد ہمارے جو گلے کے انفیکشنز ہیں وہ ہیں اس میں ہمارا گلے کا پاک جانا ہے گلے کا انفیکشن ہے گلے کے جو ٹانسلز ہوتے ہیں ان کا انفیکشن ہے گلے کے خاص گدود ہوتے ہیں جسے ایڈینائیڈز کہتے ہیں ایڈینائیڈ کا انفیکشن ہو جائے تب فیٹس ہونے کا چانسز ہیں یا کان کی انفیکشنز ہو جائیں تب فیٹس ہونے کا چانسز ہیں اس کے علاوہ باڈی کا کوئی بھی انفیکشن ہو جب وہ بہت زیادہ تیز بخار ہوتا ہے ایسے پیشنٹ میں ایسے بچے میں تو اس کو فیٹس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں کون سی عمر کے بچوں کو زیادہ فیٹس ہونے کے چانسز ہیں چھے ماہ سے پانچ سال کی عمر تک کے بچوں کو فیٹس ہونے کے جھٹکے لگنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں تیز بخار کے ساتھ جھٹکے لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں پانچ سال کے بعد بھی ہو سکتے ہیں لیکن بہت ہی ریئر کیسز دیکھے گئے ہیں بہت کم کیسز دیکھے گئے ہیں جن میں پانچ سال سے زیادہ عمر والے بچے کو جھٹکے لگیں اور یہ جو ایج گروپ ہے چھ ماہ سے پانچ سال کے عمر کے درمیان جس میں بچے کو جھٹکے لگتے ہیں اس میں بھی وہ بچے جن کی عمر ایک سال ہوتی ہے ایسے بچوں میں جھٹکے لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں والدین کا اکثر یہ question ہوتا ہے کہ ڈاٹ صاحب یہ جو جھٹکے لگ رہے ہیں یہ خدا نہ خاصتہ یہ مرگی والے جھٹکے تو نہیں ہیں جو بخار کے ساتھ جھٹکے لگتے ہیں یہ مرگی والے جھٹکے نہیں ہوتے مرگی والے جھٹکے کبھی بھی بخار کے ساتھ جھٹکے نہیں لگتے دوسرا question والدین کا ہوتا ہے آیا کہ ڈاٹ صاحب یہ والے جھٹکے بعد میں خدا نہ خاصتہ یہ مرگی کا سبب تو نہیں بنیں گے یہ والے جھٹکے تین سے چار فیصد کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ جو شدید بخار کے ساتھ جھٹکے لگتے ہیں بعد میں یہ مرگی کا باعث بن سکتے ہیں ہاں اگر بچے کے آپ کے کوئی دماغ کا مسئلہ چال رہا ہو مثلا آپ کا بچہ جب پیدا ہوا ہے اس وقت اس نے جو ہے اس کا جو چنکھنے کا عمل تھا وہ دیر سے ہوا ہے بچہ لیٹ سے لیٹ چنکھا ہے یا بچہ جب پیدا ہوا ہے اس کے ہاتھ پاؤں نیلے کالے ہو گئے تھے یا بچہ کا جب پیدا ہوا تھا اس کے کسی بھی وجہ سے اکسیجن کی کمی ہوئی تھی یا بچہ جو آپ کا ہے وہ اس نے گردن دیر سے سنبھالنا شروع کی ہے یہ والے وامل ہیں جن میں اگر فیبرائل فیٹسوں بخار کے ساتھ شدید جھٹکے لگیں تو بعد میں مرگی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور بھی بجوہات ہیں جس میں بخار کے ساتھ شدید جھٹکے لگیں تو اس میں مرگی ہونے کے چانسز ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ بچے جن کی عمر ایک سال یا ایک سال سے کم ہے اور انہیں شدید قسم کے جھٹکے لگتے ہیں ان کو بھی بعد میں مرگی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ایسے بچے جن کے خاندان میں مرگی کا مرز چال رہا ہوتا ہے مرگی بیماری چال رہی ہوتی ہے اور ان بچوں میں اگر بخار کے ساتھ جھٹکے لگیں تو ان کے اس بچے کو مرگی ہونے کے چانسز ہیں اور ان کا چانس 15 سے 20 فیصد تک بڑھ جاتا ہے نیکس قویسچن والدین کا ہوتا ہے کڈاڑ صاحب یہ بخار کے ساتھ جھٹکے لگ رہے ہیں آیا کہ یہ گردن توڑ بخار تو نہیں ہے اصل میں گردن توڑ بخار میں بھی اسی طرح بچے کو جھٹکے لگتے ہیں اب گردن توڑ بخار میں کچھ الہیدہ فیچرز ہوتے ہیں اس کی کچھ الہیدہ علامتیں ہوتی ہیں جب بھی بخار کے ساتھ شدید بخار کے ساتھ جھٹکے لگیں اور ساتھ میں بچے کی جو مدہوشی ہے وہ ریکاور نہ ہو تو ہم سسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچے کو ہو سکتا ہے کہ گردن توڑ بخار ہو یہ جو روٹین کے تیز بخار کے ساتھ جھٹکے ہوتے ہیں اس میں جب ہم بچے کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو بچہ گھنٹہ ہے دو گھنٹے آدھے گھنٹے میں بچہ ریکاور ہو جاتا ہے بچہ بلکل فٹ ہوتا ہے اس کا بخار بھی فٹ ہو جاتا ہے جھٹکے بھی فٹ ہو جاتے ہیں لیکن جو گردن توڑ والا بخار والا بچہ ہوتا ہے وہ بچہ اس طرح ریکاور نہیں ہوتا اس کے جھٹکے اس طرح یا اس کی مدھوشی اس طرح ریکاور نہیں ہوتی بچہ اسی طرح مدھوشی رہتا ہے اس کی ریکاوری سلو ہوتی ہے نمبر دو وہ بچے جن کی جو فیٹ سے پڑتے ہیں اور ان کی عمر سال یا ڈیڑھ سال کی عمر ہوتی ہے اور ان کے جو جھٹکے لگتے ہیں وہ شدید قسم کے ہوتے ہیں ان کو گردن توڑ بخار ہونے کے چانسل ہوتے ہیں یا وہ بچے جن کے بخار کی ہمیں کوئی وجہ نہیں معلوم ہو رہی ہوتی آیا کہ اس کے کوئی گلہ خراب ہونے کی وجہ سے بخار ہے آیا کہ ٹانسلز کی وجہ سے ہے آیا کہ چیسٹ انفیکشن کی وجہ سے ہے یا پشاپ کے انفیکشن کی وجہ سے ان میں سے کوئی وجہ نہ مل رہی ہو تو پھر ہم سسپیکٹ کرتے ہیں پھر ہمیں اس چیز کا شبہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں گردن توڑ بخار تو نہیں ہے پھر اس کے کمر کے پانے کا ٹیسٹ کرایا جاتا ہے اگلا یہ کوئیسٹن ہوتا ہے والدین کا ہوتا ہے آیا کہ ڈاٹ صاحب اس کو دوبارہ جھٹکے لگنے کے چانسل ہیں یا نہیں ہیں اس میں وہ بچے جن کی عمر ایک سال سے کام ہے یا سال ایک سال تک ہے اور پہلی دفعہ اس کو جو جھٹکے لگے ہیں وہ بخار جو اس کا ہے وہ زیادہ نویت کا ہے سو ایک سو دو ایک سو تین اس پہ ہے تو اس کو دوبارہ جھٹکے لگنے کے چانسل ہیں اگر اس بچے کے فیملی میں کسی کزن کو جھٹکے لگتے ہیں تو یہ اس کو بھی دوبارہ جھٹکے لگنے کے چانسل ہیں اگر فیملی میں مرگی کا مارز ہے تو اس بچے کو دوبارہ جھٹکے لگنے کے چانسل ہیں فیبرائل سیزرز یا تیز بخار کے ساتھ جھٹکے لگنا یہ دو مختلف قسم کی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں سادہ جسے سیمپل فیبرائل سیزرز کہتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں پیچیدہ جسے کمپلیکس فیبرائل سیزر کہتے ہیں جو سیمپل ہوتے ہیں یہ پندرہ منٹ سے کم ہوتے ہیں پورے جسم میں جھٹکے لگتے ہیں اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یہ ہٹ کے دوبارہ نہیں ہوتے اور جو کمپلیکس یا پیچیدہ ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا یہ پندرہ منٹ سے زیادہ ہوتے ہیں اور اس میں جو جھٹکے ہیں یہ دوبارہ چوبیس گھنٹے کے اندر دوبارہ جھٹکے لگنے کے چانسز ہوتے ہیں اور اس میں جو بچہ ہوتا ہے اس کا جسم کے کسی ایک خاص حصے میں جھٹکے لگتے ہیں مثلا اس کے بازو میں جھٹکے لگ رہے ہوں آنکھ میں جھٹکے لگ رہے ہوں اس کے لپس پہ جھٹکے لگ رہے ہوں گردن پہ جھٹکے لگ رہے ہوں جسم کے کسی ایک خاص حصے پہ جھٹکے لگتے ہیں تو لہٰذا جب بھی تیز بخار کے ساتھ آپ کے بچے کو جھٹکے لگ رہے ہوں تو اس وقت آپ اس کو موہ سے کچھ نہ دیں اور فوراں اپنے قریبی آسپٹل یا اپنے جو آپ کا متلکہ ڈاٹر ہے اس کو چیک کروائیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ